آداب میں حکیم محمد سعود عالم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لبوب کبیر کے فائدے اور اس میں استعمال ہونے والے جڑی گوٹیوں کے نام اور لبوب کبیر استعمال کرنے کے طریقے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں کوئی بھی بیماری اُبھرتی ہی ایک شدید بوجھ اور درد کا سبب بن جاتی ہے اور اس صورت میں فرد کی تمام تر کوشی سے مواثر اور مویاری علاج کی تلاش میں صرف ہوتی ہیں تاکہ جلد از جلد سہدیابی ممکن ہو سکے یا یہ کہنا کہ بیماری کے ہر قسم اپنے ساتھ جسمانی اور ذہنی بوجھ لاتی ہے بیجہ نہیں ہوگا لیکن بعض بیماریوں کے اثرات اتنے شدید اور پیچھیدہ ہوتے ہیں کہ وہ زندگی کی مویار کو پوری طرح متاثر کر سکتے ہیں مردانہ کمزوری یا نامردی ان مسائل میں سے ایک ہے جو نہ صرف جسمانی طور پر انسان کو متاثر کرتا ہے بلکہ نفسیاتی اور معاشرتی سطح پر بھی گہرے اثر پیدا کرتا ہے اس مسئلے کا سامنا کرنے والے افراد اکثر خود اتمادی کی کمی شرمندگی اور ذہنی دباو کا شکار ہوتے ہیں یہ حالات انسان کی مجموعی زندگی پر منفی اثر ڈالتی ہے اور اس کی شخصیت اور معاشرتی تعلقات پر بھی گہرے اثر ڈالتی ہے مردانہ کمزوری کے علاج کے لیے مختلف طبی طریقے اور علاج موجود ہیں لیکن ان میں سے لبوب کبیر ایک ایسا نام ہے جو اپنی عالی معیار کی خصوصیات اور مؤثر کے بنا پر ممتاز ہے لبوب کبیر ایک قدیم معتبر طبی مرکب ہے جسے مردانہ صحت کے مسائل میں بہترین حل کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اس کی اہمیت اور افادیت کے کئے وجوہات ہیں جن میں اس کی قدرتی اجزاء اس کی تیار کا خاص طریقہ اور اس کے طبی فواد شامل ہیں جیسے کہ مختلف جڑی بوٹیوں اور قدرتی مادوں کا مجموعہ ہے اس کی معصریت میں قلیدی کردار عدا کرتا ہے لبوب کبیر بنانے والے ان اجزاء کا انتخابات بہت اعتحاد سے کرتے ہیں تاکہ ان کی بھرپور خصوصیات کا بھرپور فائدہ حاصل کیا جا سکے لبوب کبیر تیاری میں لبوب کبیر کی تیاری میں استعمال ہونے والے ہر جڑی بوٹی اور قدرتی مادہ اپنی خاصیت کے لحاظ سے منتخب کیا گیا ہے اور یہ سب مل کر ایک معصر علاج کی صورت اختیار کرتے ہیں لبوب کبیر کے استعمال سے مردانہ کمزوری میں کمی آتی ہے اور جسم کے عمومی صحت میں بہتری آتی ہے اس کے فائد میں شامل جسمانی توانائی میں اضافہ جنسی صحت میں بہتری اور مجموعی فلاہ و بہبود میں بہتری یہ مرکب مردانہ صحت کے مسائل میں ایک طویل مدتی حل فرہم کرتا ہے اور اسے استعمال کرنے والے افراد کو مذبت ملتائج فرہم کرتا ہے مردانہ کمزوری ایک ایسی حالت ہے جو اکثر عمر کے ساتھ یا مختلف طبی مسائل کے بنا پر ابرتی ہے اور اس کا علاج کرنے کے لیے لبوب کبیر ایک قدرتی اور موثر طریقہ کار فرہم کرتا ہے یہ علاج نہ صرف مردانہ صحت میں بہتری لاتا ہے بلکہ اس کے ذریعہ فرد کی زندگی میں اعتماد اور خوشی بھی واپس آتی ہے لبوب کبیر کا استعمال کرنے والے افراد عموماً اس کے مصبت اثرات کو محسوس کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں بہتری دیکھنے کو ملتی ہے اس کی قدرتی خصوصیات اور موثریت کے باعث یہ علاج مردانہ صحت کے مسائل میں ایک قابل بھروسہ اور موثیر حل کی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے مجموعی طور پر لبوب کبیر مردانہ کمزوری کے علاج میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کی آفادیت کے بودلت بہت سے افراد نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اگر آپ بھی مردانہ صحت کے مسائل سے دوچار ہیں تو لبوب کبیر ایک موثر اور قدرتی علاج کے طور پر آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے لبوب کبیر اپنے طویل اجزاء اور طبی خصوصیات کے بنا پر بہت سارے خصوصیات و آفال کا حامل مرکب ہے جیسے مقوی با، مقوی اصاب، مقوی دماغ، مقوی قلب، مقوی بس، مقوی ازہ رئیسہ، مسمن بدن، ناف گردہ و مثانہ، معالد منی، معالد رتبات اور دفع درد ہے اگر ہم بات کریں لبوب کبیر کی فائد کی تو لبوب کبیر ایک قدیم اور معتبر طبی مرکب ہے جس کے فائد بہت وسیع ہیں یہ مرکب اپنے خاص خصوصیات اور معاصر اجزاء کی وجہ سے مختلف طبی مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوتا ہے جن میں مردانہ کمزوری، بانچپن، جنسی عدو دلچسپی، صورت انزال یعنی کہ پیرامیچر ایجکولیشن، اصابی طاقت یعنی کہ نروائن ٹانک گردوں اور مسانوں کی صحت، دماغی کارکردگی، میدہ کی مضبوطی، ازہ رئیسہ کی طاقت اور دفع بڑھاپا یعنی کہ انٹی ایجنگ خصوصیات شامل ہیں لبوب کبیر مردانہ کمزوری کے علاج کے لیے ایک بہترین ٹانک ہے اس میں شامل قیمتی اجزاء جیسے زافران، امبر، کستوری اور دارچینی اور ماہی ربیان مردانہ اعزاء تناصلیہ میں خون کی بہتر ترسیل اور پٹھوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ہوتے ہیں جو افراد لبوب کبیر کا استعمال کرتے ہیں وہ مردانہ قوت میں اضافہ اور عزو تناصل کی سختی میں بہتری محسوس کرتے ہیں لبوب کبیر میں شامل مولد منی اثرات کے حمل جڑی بڑیاں جیسے مغس فندق، سلب مصری، بیمن طدری اور مستگی رومی نہ صرف مادہ منویہ کی پیدائش کو بڑھاتی ہے بلکہ اسے غلیظ اور قابل اولاد بھی بناتی ہیں اس کے استعمال سے منی کا قوام بہتر ہوتا ہے جس سے منی میں خمیر کا عمل بھی بہتر ہوتا ہے یہ مرکب مردانہ بانچپان جیسے اولیگو اسپرمیا اور ایزو اسپرمیا کے علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے خاص طور پر جن کے مادہ منیہ میں زندہ جراسموں کی تعداد کم ہوتی ہے لبوب کبیر ایسے مردوں اور خواتین کے لیے مفید ہیں جن کو جمع یا ہمبستری کی خواہش کم ہو یا بلکل ختم ہو چکی ہو عدم دلچسپی، جنسی بیماریوں، ہارمونز کے عدم توازن یا عمر کے اثرات کی وجہ سے ہو سکتی ہے لبوب کبیر میں شامل جدوائی اجزاء جنسی خواہش کو بیدار کرنے کے لیے مردانہ اور دلانہ ازائی تنسلیہ پر محرک اثر ڈالتے ہیں لبوب کبیر صورت انزال کے مسائل کو دور کرنے میں بھی مددگار ہے اس میں شامل مغل زمنی اجزاء جیسے شکاک المصری، خشخاص اور سلب مصری صورت انزال میں مفید ہیں اور قوت ماسکہ کو مضبوط کرنے میں معاونت کرتے ہیں اس کے علاوہ لبوب کبیر میں موجود اجزاء خون کی بہتر ترسل کو یقینی بناتے ہیں جس سے خون کا کافی وقت رگوں میں گردش کرتا ہے اور یہ امساق پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے لبوب کبیر میں شامل مقویات اصاب اصابی طاقت کو بڑھاتے ہیں اور اصاب کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں ان میں شامل جڑی بڑھیاں جیسے خلنجان، اندرجو، درنج اقربی، اود، سرنجان شری اصاب کو مضبوط کرتی ہے اور دردوں کو راحت فرام کرتی ہے یہ مرقب کمردرد، چوٹ، فالج، ریشہ اور لقوہ جیسے مسائل میں بھی مفید ہیں لبوب کبیر گردوں کو طاقت بڑھاتا ہے اور ان کے کام کرنے کے صلاحیت کو بہتر بناتا ہے یہ مسانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیشاپ کو کھل کر نکالتا ہے اور گردوں کو ضروری گرمائش فرام کرتا ہے لبوب کبیر میں شامل مقوی اجزاء جیسے مغزیات دماغ کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں اس کے استعمال سے ذہن کی تھکاوٹ کم ہوتی ہے اور یاد داشت بہتر ہوتی ہے دماغ چونکہ جسم کے بہت سے افعال کو کنٹرول کرتا ہے اس لئے لبوب کبیر دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدددار ثابت ہوتا ہے لبوب کبیر میں شامل مقوی اجزاء جیسے مغزیات دماغ کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں اس کے استعمال سے ذہن کی تھکاوٹ کم ہوتی ہے اور یاد داشت بہتر ہوتی ہے دماغ چونکہ جسم کے بہت سے افعال کو کنٹرول کرتا ہے اس لئے لبوب کبیر دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے لبوب کبیر میدہ کی کارکردگی کو درست کرتا ہے اور قوت اشتہہ میں اضافہ کرتا ہے اس میں شامل بالچھڑ، ساتھ کوفی، چھڑائلہ، جائفل اور جاویتری میدہ کو قوی کرتے ہیں اور میدہ کے دگر مسائل جیسے قبض اور تبخیر میں مفید ہیں لبوب کبیر ازائر ایسا کے لئے بھی مفید ہے اس میں شامل اجزاء دل، دماغ، جگر اور خصیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور قوت مضافت کو بڑھاتے ہیں ازائر ایسا کی کمزوری کی وجہ سے ہونے والی مردانہ کمزوری کو بھی یہ مرقب دور کرتا ہے لبوب کبیر میں شامل اجزاء، بڑھاپی کے علامت کو کم کرنے میں مددگار ہیں خاص طور پر مغز اکھروڑ، بادام، پستا، چلغوزہ اور تخمگاجر جلد کی جھریوں کو کم کرتے ہیں اور جلد کو قدرتی چمک اور لچک دیتے ہیں لبوب کبیر جڑی بوٹیوں اور طبیع ازائر پر مشتمل ایک مرقب ہے جو دگر طبیع مرقبات کی طرح فوری نتائج فرام نہیں کرتا تاہم اس کا مسلسل اور مالج کے ہدایت کے مطابق استعمال مردانہ و دگر امراض میں مستقل فوائد فرام کر سکتا ہے لبوب کبیر کے استعمال سے حاصل ہونے والے فوائد اور اس کے اثرات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مرقب مختلف ٹپی مسائل کے حل کے لیے ایک قیمتی مرقب ہے لبوب کبیر میں استعمال ہونے والے جڑی بوٹیوں کے نام سلب مصری مغز نارجیل مغز سارکنجش بھیمن سفید خشکا سفید دارچینی بھیمن سرخ مغز اخرود کنج مکشت کھلنجان مغز بادام مغز فندک مغز چلگوزا مغز حبت قضر مغز سقاق المصری ماہی روبیان مغز پستہ حب الظلم تدری زنجبیل تدری زرد برادہ قضیب گاو درنجان اقربی مکو بوزیدان سرنجان حب الکلکل اندرجو شری سفید کوفی لونگ کباب چینی تخم اسپارت تخم ہلیون تخم گزر سنبتالطب جائفل بزباسا اسنا مایا فلفل دراز شطر عربی زافران امبر اود مستگی ورق تلہ مشک ورق نقرہ اور شہد کا استعمال لبوب کبیر کو بنانے میں کیا جاتا ہے لبوب کبیر استعمال کرنے کا طریقہ دراصل لبوب کبیر کا استعمال ایک قابل معالج ہمیشہ ٹپ کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر کراتا ہے جس میں مریض کے عمر مریض کا مزاج اور مریض کے نوعیت کو خاص طور پر سامنے رکھا جاتا ہے تاہم زیادہ تر لوگ اسے اپنی مرضی سے صرف نام سن کر یا دواء کی پیکنگ پر قائد اور استعمال پڑھ کر استعمال کرتے ہیں درحقیقت ٹپ کے قوانین سے واقفیت یا طبیب کے مشورے سے ہی اس کا استعمال میں لانا چاہیے اس ٹپی مراقب میں زیادہ تر اجزاء کا مزاج بہت گرم اور تر ہے جس بنا پر اسے 35 سال سے کم عمر والوں کا استعمال سے پہلے ضرور اپنے طبیب سے مشاورت کرنی چاہیے ورنہ بجائے فائدہ کے الٹیا نقصان کا اندیشہ رہتا ہے اس کے استعمال میں مریض کے عمر اور مزاج خاص اہمیت کا حمل ہوتا ہے اسی کو مد نظر رکھ کر لبوب قبیر کا مقدار کا تائین ہوتا ہے لبوب قبیر کے فائد کے باوجود اس کے استعمال کے دوران کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے جگر کے امراض میں مبتلہ مریضوں کو لبوب قبیر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے مگر اگر جگر کا عرضہ ٹھیک ہو جائے تو موالج کے مشورے سے استعمال کیا جا سکتا ہے جنہیں ذکاوتیں جریان منی یا کسرت احتلال کی شکایت ہو وہ لبوب قبیر کا استعمال نہ کریں گردوں میں سوجن یا سودش کی صورت میں لبوب قبیر کا استعمال نہ کریں میدے کے السر پیشاب کے نالی میں سودش اسحال یا یرقان کے مریض کے لئے لبوب قبیر کا استعمال منع ہے بواسیر کے علامت میں لبوب قبیر کا استعمال اپنے معالج یا حکیم سے مشاورت کے بات کریں یا پھر مجھ سے رابطہ کر لیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوں گے مزید اگر آپ کسی طرح کا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خوش رہیں تندوست رہیں خدا حافظ خودتا ہاتے خواہر خواہر موسیقی